پیروں میں جوتے نہیں ہیں نہ ماں کے نہ بچوں کے پیروں میں جوتے ہیں با جی میرا شور نے مجھے چھوٹ دیا تھا فیصلہ دیا تھا ہاں جی سا سا آٹھ سال ہو گئے ہیں مطلوم دیکھیں کہ پڑے سکھٹے ہوئے بچوں کے پیروں میں جوتے نہیں ماں کے خود کے پیروں میں جوتے ہیں یہ راغرینی انسان ہے کھانے پینے کے لئے بہت کم ہی ہوتی ہے بچوں کے لئے یہ ایک طرح سے یتین ہی ہے بچارے شام کو درود لے آتے ہیں کسی اور کے گھر سے وہی شام کو کھاتے ہیں صبح بچوں کے خل ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے آئیکن کو پس کریں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور پیج کو فولو کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خدمت خلق ٹی وی سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کھولا اور اس طرف دکھائیں آپ لوگوں کے گھر دکھائیں ہر طرف اور یہ ان کے پیروں میں قریب آخر طرف پیر دکھائیں پیروں میں جوتے نہیں ہیں نہ ماں کے نہ بچوں کے پیروں میں جوتے ہیں آپ آجے چلیں گھر دکھائیں گھروں میں کافی سارے گھر ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے ایک ہی فیملی کے اندر کافی گھر ہوتے ہیں آپ آجیں یہ دکھائیں یہ باجی یہ کیا ہے یہ کیا ہے پانی کی نکاسی کیلئے گھر کھڑا ہمارے پانی کی نکاسی نہیں ہے یہ پانی کی نکاسی کیلئے کھڑا ہے آپ بیٹھیں ادھر بیٹھیں اور ساتھ ان کی دیورانیاں وغیرہ کھڑی ہوئی ہیں بیٹھیں جو حق اور سچ ہے میں اسی پہ چلتی ہوں تھوڑا ادھر ہو جائیں کیا نام ہے آپ کا فاطمہ بی بی فاطمہ کتنے بچے ہیں دو بچے ہیں باجی دو بچے ہیں جی فاطمہ کیا کرتی ہو شوہر کیا کرتا ہے باجی میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا تھا فیصلہ دیا تھا چھوڑ دیا ہے ہاں جی میرے دو بچے ہیں ماں باپ نہیں ہیں فاطمہ گئے بھائی بڑا فاطمہ گئے ایک بھائی ہے شادی شدہ وہ ٹی بی کا مریض ہے یہ بھائیوں کا گھر ہے جی بھائیوں کا گھر ہے میرا بو زندہ تھا جب یہ مجھے مکان بنا کے دیا تھا وہ بھی تھوڑا سا ٹوٹا پوٹا ہوا ہے بس کھانے کے لئے کچھ ہوتا نہیں ہے شام بھی کسی اور کے ساتھ روٹی کوئی دے دیتا ہے بچے اللہ توہینا دے دیتے ہیں بس گزارہ جو ہو جاتا ہے بس شاہوں نے چھوڑ دیا ہاں جی انہیں بچوں کے موں کو بھی اس نے نہیں دکھا نہیں چھوڑ دیا ہوں کتنے سال ہو گئے ساتھ آٹھ سال ہو گئے ہیں ساتھ آٹھ سال ہو گئے ہیں ہاں جی تو تم کس طرح گزارہ کرتے ہیں یہ مظلوم دیکھیں تو پڑے فٹے ہوئے ہیں بچوں کی پیروں میں جوتے نہیں ماں کے خود کے پیروں میں جوتے نہیں یہ راضی نہیں انسان ہے اگر کوئی بچہ کالا ہو جائے گورا ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو وہ کس طرح سے گزارہ زندگی کا کرتے ہیں وہ جی کیا ہے حسن نہیں ہے خوبصورتی نہیں ہوتی تو دوسری شادی کر لیتی ہیں کیا ہے رنگ کیسا ہے شکل کیسی ہے دوسرے بچے شادیاں یہ نہیں سوچتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم ان بچوں کے ماں باپ یہ بچوں کا ماں ظلموں کا تقصور نہیں ہے غربت اتنی ہے کہ آپ یہ دیکھیں پیچھے وہ بھی بچارے غریب ہیں ہر کوئی غریب ہے لیکن جو حق دار ہے وہ سچ ہے یہ خود کے خود کرتی ہیں کوئی نے ان کی ہیلپ کرنے نہیں آیا ہوا آپ یہ اس طرف دکھائیں کتا انہوں نے رکھا ہوا ہے تاکہ دروادہ نہیں ہے دروادہ ہے ہی نہیں یہ کیا کریں ایسی بات یہ ہے آپ نے نماز پڑھنی ہے ٹھیک ہے پھر میں آپ کو ویڈیو بند ہوتے ہوئے ایک دو میں آپ کو صورتیں بتا کے جاؤں گی میں خود ان پر بہت یقین کرتی ہوں میں کہوں میرا اللہ ہر چیز کے دروازے کھولے گا رزق کے لیے میں تو سکون کے لیے پڑھتی ہوں لیکن آپ نے رزق کے لیے پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ میرا بینیاز ہے انشاءاللہ تعالیٰ عزت امان ہر چیز کی وہ خود کرنے والا ہے بے شک ٹھیک ہے اور آپ یہ بتائیں آج تو کوئی help کرنے آیا ہے نہیں کوئی مدد کرنے کوئی بھی نہیں بھائی آپ کی کتنی مدد کرتے ہیں بات جو ہے وہ منت مزدوری کرتے ہیں وہ خود غریب ہے جی وہ خود غریب ہے شام کے ہوتے ہیں صبح کے صبح کے ہوتے ہیں شام کے ہوتے ہیں تو جو یہ مکان ہے ان کا باجی کا یہ دکھائیں یہ سسٹر کا مکان ہے باپ زندہ تھا اس نے تھوڑی بہت امداد کروا یا باپ بھی مر چکا ہے اب کون کروائے گا جس کی چھت بھی نہیں اندر کا حال آپ نے دیکھا ہے کھانے پینے کے لئے بہت کم ہی ہوتی ہے بچوں کے لئے یہ ایک طرح سے یتین ہی ہے بچارے جو دیکھ رہے ہیں انہیں کیا پیغام دیتی ہو میں تو کہتے ہوں اللہ کہتے ہیں مجھے یہ چھت بنا کے دیں میرے بچوں کے لئے یہ میرے بچے دو یتین ہیں میں کیا کروں گی ساری زندگی بھائی ہیں وہ تو غریب ہیں کھانے کے لئے کچھ ہوتا نہیں ہے میں کیا کروں گی شہر آپ ایسی کہتے ہیں انہیں کہتے ہو یتین ہیں بارش بھی نہیں بنتا آتا بات نہیں خرچہ کچھ بھی نہیں میرے بچے بس ایسے جیسے میں ہوں ایسے گزارہ کر لیتے ہیں شام کو درود لے آتے ہیں کسی اور کے گھر سے وہی شام کو کھاتے ہیں صبح بھی سے لے آتے ہیں کسی اور کے گھر سے پھر کھاتے ہیں بس آپ کی مہربانی ہے کہ میرے بچے ہیں بارش ہو جاتی ہے خدا کے لیے ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو لائک کریں میں اور کیا کہوں میں یقین کریں خود کو ڈیپریشن سے نکالنے کے لیے اللہ کے اس نیک کام میں جڑی تاکہ مجھے سکون آئے جب میں لوگوں کی دیکھ کے جاتی ہوں خود کا سکون بھول جاتی ہے رات کو ان کی فکر لگی رہتی ہے ہر ٹائم دماغ میں مائنڈ میں یہ لوگ چلتے رہتے ہیں ہے اللہ ان کا کیا ہوگا ہے اللہ پہلانے کا کیا ہوگا یقین کریں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے خدا رہا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں تاکہ کسی نیک تک پہنچے اور ایسے لوگوں کی مدد کریں تھوڑا تھوڑا کترہ کترہ اپنے بچوں کے مو سے نکال کے ایسے لوگوں کی ہلپ کر دیا کریں آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ معصوم پھول آپ کو کتنی دنیا دیں گے آگے آپ خود فیصلہ کریں اللہ ان کے بعد